49 دیشوں تک پہنچ چکا ہے کورونا کا نیا ویرینٹ اومیکرون جیہاں 49 دیشوں تک اومیکرون کے پہنچنے کی پشتی ہو چکی ہے اب تک پوری دنیا میں 714 کیس اومیکرون ویرینٹ کے سامنے آئے ہیں کنفرم کیسز سندگ تو بہت زیادہ ہیں لیکن کنفرم کیسز کیا ہم بات کر رہے ہیں کچھ دیشوں نے کورونا سے جڑے پرتیبند سخت کر دیے ہیں کسی بھی دیش میں اومیکرون ویرینٹ کی وجہ سے کسی بھی مریض کی موت کی خبر نہیں ہے اور یہ سب سے بڑی راہت کی بات ہے کیونکہ 49 دیشوں میں 700 سے زیادہ کنفرم کیسز کے باوجود ابھی تک کسی بھی دیش نے یا کسی بھی ایجنسی نے یہ پشتی نہیں کی ہے کیونکہ یہاں کوئی بھی موت اومیکرون کی وجہ سے ہوئی ہے کسی بھی دیشوں میں اومیکرون ویرینٹ کی وجہ سے موت کی پشتی ہوئی ہے 49 دیشوں تک اومیکرون کا ویرینٹ پہنچ چکا ہے بھارت میں بھی لگاتار اومیکرون سندگدوں کا نمبر بڑھتا جا رہا ہے اومیکرون کے سندگد پیشنٹس کا نمبر بڑھتا جا رہا ہے تمام جو سیمپلز ہیں وہ جینوم سیکوینسنگ کے لیے بھیجے گئے ہیں جس سے پتا چلے کہ جس مریض میں کورونا کی پشتی ہوئی ہے وہ اومیکرون ویرینٹ ہے یا کوئی اور ہے لیکن ابھی تک کوئی موت اومیکرون کی وجہ سے ہوئی یہ پشتی نہیں ہوئی ادھر کورونا کے نئے ویرینٹ پر ویکسین کارگر نظر آ رہی ہے دراصل دوہ بنانے والی کمپنی گلاکسو سمیت کلائن اور ڈبلو اچو نے ویکسین کو پرباوی بتایا ہے تو یہ دیکھیں یہاں پر ایک بڑی بات آ رہی ہے کہ کورونا کو لے کر نئے ویرینٹ پر جو ویکسین ہے وہ کارگر ہے آپ کو ویکسین بدلنے کی ضرورت نہیں ہے یہ ایک اچھی راہت والی خبر آئی ہے دوہ بنانے والی کمپنی گلاکسو سمیت کلائن اور ڈبلو اچو نے ویکسین کو پرباوی پایا ہے شروعات میں کہا جا رہا تھا کہ شاید یہ ویکسین کارگر نہیں ہوگی لیکن اب جو خبریں آ رہی ہیں وہ راحت والی ہے دنیا کے تمام ویگیانکوں نے یہ مانا ہے کہ نئے ویرینٹ کے پرانے سے خطرناک ہونے کے اب تک کوئی پختہ ثبوت نہیں ملے ہیں اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر نئے ویرینٹ سے گھبرانے کی کوئی بڑی وجہ سامنے نہیں آ رہی ہے یہ بات ڈاکٹر انجلک کے طرف سے کہی گئی ہے اور یہ بہت زیادہ مہتپور بات ہو جاتی ہے اس کے علاوہ ایک اور اہم بات ہے کہ شروعاتی جانش میں انٹی باڈی نئے ویرینٹ کے میوٹیشن نے خلاب پرباوی ہے یہ بھی ایک اچھی بات ہے جو گلاکسو سمیت کلائن کی طرف سے سامنے آئی ہے تو ایکسپرٹس کی تمام جو بڑی باتیں وہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں ویکسین سے کورونا کے گمبیر کیس میں بچاؤ کے سمبھاونا ہے یہ بات سوامیہ سوامی ناثن کی طرف سے کہا جا رہا ہے اور یہ ساری باتیں جو ہم آپ کو بتا رہی ہیں بڑی باتیں اہم باتیں ان باتوں کو لے کر ہم چرچہ کریں گے اور چرچہ کی شروعات میں ہمارے ساتھ کئی خاص ممان جڑے ہیں شروعات ڈاکٹر شام میں آپ سے کر رہا ہوں نئی ویپ کو لے کر ایک من میں شنکہ پیدا ہو رہی اومیکرون کو لے کر ایک بہت بڑا ماحول بنایا گیا وائرس آف کنسن کہہ دیا گیا لیکن کیا واقعی میں یہ وائرس آف کنسن ہے کیا واقعی میں یہ اتنا خطرناک ہے جتنا اس کے بارے میں چرچہ ہو گئی جتنی جلدبازی میں WHO نے یہ ٹم دے دیا کیونکہ اب تک جو باتیں آئیں اور جانکاریاں ہم بھی دے رہے ہیں اس کے حساب سے یہ نورمل فلو ہے اور جیسا کہ آپ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ یہ لگا تار ویب آتی جاتی رہیں گی یا وائرس جو کرونا کے وہ آتے آتے رہیں گے اس پر تھوڑا سر گیان ڈالی ہے شبانکر دیکھئے جو اومیکرون وائرس کے بارے میں چیزیں اُبھر کے آ رہی ہیں دنیا میں خاص طور پر ساؤتھ افریقہ سے جو ڈیٹا نکل کے آ رہا ہے اس میں یہ پایا جا رہا ہے کہ یہ اس کی جو انفیکشیس ڈیس ہے اس کی جو پھیلنے کی جو کشمتہ ہے تو وہ ڈیلٹا سے لگ بھگ کچھ گنا زیادہ مانی جا رہی ہے نمبر وان نمبر ٹو جو ری انفیکشن مانے کہ جس کو پہلے کرونا وائرس سے انفیکشن ہو چکی ہے تو اومیکرون میں ایسا لگ رہا ہے ایسے آنکڑے آ رہے ہیں کہ ایسے پیشنٹس کو دوبارہ سے ہو سکتا ہے تیسری بات جو بچوں کی جو بات آ رہی ہے وہ بھی ساؤتھ افریقہ میں خاص طور پر پایا جا رہا ہے کیونکہ بچوں کی جو ہسپٹلائزیشن ہے وہ وہاں پہ کچھ بڑھ رہی ہے لیکن سب سے اچھی بات جو سمجھ میں آ رہی ہے جو کی آپ بھی بتا رہے ہیں کہ یہ اس میں جو ابھی تک کوئی ڈیٹھ ری ہوئی ہے پیشنٹ کو کمزوری ہوتی ہے تھوڑا بخار ہوتا ہے فٹیگ ہوتا ہے اور شاید ہسپٹل میں بھرتی ہونے کی ضرورت ہوتی ہے کمزوری کی وجہ سے لیکن ابھی ایک بھی مرتیو کا جو آنکڑا ہے وہ نہیں آیا ہے کسی بھی دیش سے